تو ہیلو گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندھر ویڈیو تو گائز میں فر سے آپ کے لیے لے کے آ چکا ہوں مائنکرافت پوکٹ ایڈیشن کے لیے ٹاپ تھری سیڈز اور بھائی یہ تینوں کے تینوں سیڈ اتنے زیادہ ایپک ہونے والے ہیں مطلب آپ ان میں سپیڈ رن تو ملب یوں چٹکیوں میں کر دو گئے یار اور ان میں کافی تگڑی تگڑی لوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے اور سپون پوئنٹ کے پاس ہی آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو بتاؤں گا کچھ بھی غلط نہیں بتاؤں گا تو اسی بات پہ بھائی لائک کرنا تو بنتا ہے اس ویڈیو کو یار تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل پر اگر نہیں ہونا تو پلیس سسکرائب کرو یار لوگ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے پر سسکرائب نہیں کرتے تو پلیس سسکرائب کر دینا اب چلو بھائی بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو گائز آج کا ہمارا پہلا سیڈ آپ سب کو اپنے اپنے سکرین پر دکھائ جگہ پر مطلب بھائی آپ اس سیڈ کے اندر ایک وڈلینڈ مینشن کے اپر سپون ہوگے دیکھ سکتے ہو بھائی آپ یہاں پہ کتنا بڑا وڈلینڈ مینشن ہے اور آپ اس کی ٹاپ پر سپون ہوگے تو پھر آپ کو یہاں سے نیچ اترنا ہوگا تو آپ کو شاید تھوڑی بہت ڈیمیج پڑ سکتی ہے تو اسی لیے دھیان سے کھیلنا اور بھائی یہاں پہ اتنا ہی نہیں اس کے ٹھیک سائڈ میں ہی آپ کو ایک ویلیج بھی دیکھنے کو مل جائے گا دیکھو بھ ہے اس ویلیج کے ٹھیک سائیڈ میں ایک پلیج poolجر ٹاور بھی دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو ایک بلیک سمیت بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو بھائی دیکھ سکتے ہو کتنا کچھ ہے اس چیک频 کے اندر وہ بھی تنہی پاس میں تو جب سب سے پہلے سیڈ کی سروعات ہے اس بلیک سمیت کی مو دکھائی کر کی کچھ کرتے ہیں تو اس کی چیز کے اندر آپ سب کو کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ میں آپ کو دیکھات ہوں تو بھائی اس کی چیز میں کچھ یہ لوٹ ہے جو کی کچھ بھی خاص لوٹ نہیں ہے لیکن ٹھیک تھا کہ چھوڑو بیکار لوٹ تھی اب بھائی اتنا ہی نہیں ابھی اس میں کافی کچھ ہے تو ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں تو بھائی یہ پلیجر ٹاور اور یہ آپ کو وود لینڈ مینشن دونوں لوٹ لینے آپ کو یہاں سے کافی زیادہ تگڑی لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی پھر گائز آپ کو اس ویلیج میں اس جگہ پہ آکے ان کوڈیٹس پر آپ کو سارے کوڈیٹس نظر آتے جائیں گے ان کوڈیٹس پر آکے کچھ اس طرح ڈک ڈاؤن کر لینا کوڈیٹس آپ کو ابھی بھی اپر دکھائی دے ہوں گے یہاں پہ آپ کو ڈک ڈاؤن کرنے کے بعد اب جیسی یہاں سے نیچے جاؤ گے نا بھائی آپ سب پہنچ جاؤ گے ایک سپونر کے پاس دیکھ سکتے ہو بھائی یہ رہا ہمارا سپونر سکیلیٹن سپونر جو کی اور اس کی چیسٹ کی لوٹ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں تو اس کی چیسٹ میں کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو گائز چیسٹ کو لوٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر سے اسی ویلیج میں جانا ہوگا اور ان کوڈیٹس پر ملو اس پلیجر ٹاور کے پیچھا گے کچھ اس جگہ پہ نا اس طرح روئن پورٹل بنا لینا جیسے میں نے بنایا واہ ٹھیک اسی طرح بنانا ہے اور آپ جیسی اس کو اگنائٹ کر کے اس کے اندر جاؤ گے نا آپ سب سپون ہوگے کچھ اس جگہ پر تو دیکھ سکتے ہو بھائی آپ یہاں پہ سپون ہوگے اور اس کا ٹھیک نیچے آپ کو یہاں پہ بینچن دیکھنے کو مل جائے گا تو دیکھ سکتے ہو بھائی یہ رہا اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ تگڑی لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور بھائی کافی کچھ ہے اس کے اندر تو آپ اسے آکے لوٹ کر سکتے ہو اور بھائی اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں پہ ہے تو آپ کو پر کوڈینیٹس بھی دیکھ رہا اور میں نے دکھا بھی دیا ویسے کافی زیادہ پاس ہے سپون پوائنٹ کی پھر گائی آپ کو کچھ ان کوڈینیٹس پر ٹیلیپورٹ ہو جانا ہوگا تو بھائی ان کوڈینیٹس پر آپ کو آپ کا فورٹریس بھی دیکھنے کو مل جائے گا جو کی سچ مچ میں بھائی کافی زیادہ بڑا ہے اور یہاں پہ آکے آپ اپنے بلیز روڈ وغیرہ بھی اکھٹے کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ہمارا فورٹریس کتنا زیادہ بڑا ہے دیکھنے میں اور کافی اچھی لوٹ بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اسے لوٹ کرنے بھی ضرور آنا اس کے بعد گائیز آپ کو اپنے نورمل ورلڈ میں آکے کچھ ان کوڈینیٹس پر ٹیلیپورٹ ہو جانا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک اور ویلیج جس کے اندر بھی بلیک سمیت آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ویلیج بھی کافی بڑا ہے تو اس کے اندر بھی کافی تگڑی لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو چلو سب سے پہلے اس بلیک سمیت کی لوٹ دکھا دیتے آپ کو تو گائیز ہم آ چکے اپنے بلیک سمیت کے گھر کے اندر تو اس کی چیسٹ کے اندر آپ کو کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ کافی خاص لوٹ نہیں ہے بیکار سی لوٹ ہے تو بھائی اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو سٹرونگ ہولڈ اور کہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو گائیز آپ کو اس بلیک سمیت کے پیچھے کچھ ان کوڈینیٹس پر آ جانا دیکھ سکتے آپ اس بلیک سمیت کے پیچھے کچھ اس جگہ پہ آکے آپ کو ڈک ڈاؤن کرنا ہوگا آپ سب پوچھ جاؤ گے اپنے سٹرونگ ہولڈ کے پاس دیکھ سکتے ہو بھائی کتنی زیادہ پاس ہے سپونر کے اور بھائی یہ کافی صحیح لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو یہاں پر بھی تو یہاں پہ بھی آکے آپ لوٹ کر سکتے ہو تو گ ایسی سیڈ کو ڈالو گے آپ سب سپون ہو جاؤ گے کچھ اس جگہ پر تو بھائی دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ سپون ہو گے اور آپ کو سپون پوائنٹ کے یہ ٹھیک سامنے دیکھنے کو مل جائے گا ایک ویلیج تو دیکھ سکتے ہو بھائی یہ ہمارا ویلیج جو کی سچ مچ میں کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر کافی تگڑی لوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور گائیز آپ کو اس ویلیج کے اندر ایک بلیک سمیت بھی دیکھنے کو ملے گا جس کی چیسٹ کی لوٹ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں تو چلو گائز تو گائز بلیک سمیت کے گھر کے اندر ہم آ چکے تو اس کی چیسٹ کے اندر آپ کو کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو یہاں سے دو ڈائمنڈ مل جائیں گے گائز سٹارٹنگ میں ہی تو دیکھ سکتے ہو بھائی مجھے سٹارٹنگ میں ہی دو ڈائمنڈ مل چکے ہیں اور بھائی اب آپ کو یہاں سے بہار آ جانا ہے اور گائز آپ کو آپ جہاں پہ سپون ہوئے ہوئے تھے نا وہیں پر جانا ہوگا اسے � جگہ پہ آنا کوڈینیٹس آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہو بھائی کچھ ان کوڈینیٹس پر آ جانا ان کوڈینیٹس پر آ کے آپ جیسے ڈکڈاؤن کرو گے نا تو آپ سب کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی ایک ٹریزر چیسٹ جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو اس کی چیسٹ کے اندر کچھ آپ کو یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ اسے لوٹ کرنے بھی آ سکتے ہو تو گائز اس کے بعد آپ کو اس ویلیج کے اینڈ پر آ جانا ہے اس سائٹ ج جدر یہ پانی ہے اور آپ کو اسی ڈائریکشن میں تھوڑا سا آگے جانا ہوگا دیکھو گائز آپ کو میں فاسٹ پورورڈ کر کے راستہ دکھاتا ہوں اس کے بعد کوڈینیٹس بھی آپ کو بتا دوں گا تو آپ سب کو کچھ اسی ڈائریکشن میں اس طرح سیدھا سیدھا آنا ہوگا پھر آپ کو تھوڑی آگے آتی ہی یہاں پہ ایک ویلیج نظر آ جائے گا جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو اور اس ویلیج کے اندر بھی آپ کو کافی تگڑی لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور بھائی اس کے کوڈینیٹس بھی آپ کو پرسو ہوئی دی ہے اور گائز اس ویلیج کے اندر بھی آپ کو بلیک سمیت دیکھنے کو مل جائے گی جس کی چیسٹ میں کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی ابھی دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو اس کی چیسٹ کی لوٹ تو دیکھ سکتے ہیں اس کی چیسٹ میں آپ کو کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی جو کی تو گائز اس کے بعد آپ کو اس ویلیج کے پیچھے کچھ ان کوڈینیٹس پہ آ کر ڈک ڈاؤن کر لینا ہے کچھ اس طرح جس طرح میں نے کیا ہے آپ جیسے یہاں سے بھائی نیچے جاؤ گیا آپ سب پہنچ جاؤ گے ایک مائن شافٹ کے پاس جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ کتنے تگڑی لوٹ ملتی ہے تو آپ یہاں پہ آکے لوٹ ضرور کرنا پھر گائز آپ کو اس ویلیج میں کچھ ان کوڈینیٹس پر آنا تو دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ آکے اس طرح ڈک ڈاؤن کر لیں نا جس طرح میں نے کہا آپ جیسے یہاں سے نیچے جاؤ گے نا تو آپ سب پہنچ جاؤ گے سپونر کے پاس جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا سپونر اور اس کی چیسٹ کی بھی لوٹ میں آپ کو دکھایا تو تو پرسٹ چیسٹ میں آپ کو کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو ملے گی اور سیکنڈ والی میں کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو دیکھ سکتے ہو بھائی یہ لوٹ تھی اس کے اندر پھر گائز آپ جس ویلیج میں سپون ہوئے تھا آپ کو وہی پر آ جانا ہے کچھ اس ڈائریکشن میں جانا جدھر آپ سپون ہوئے تھے تو ایک خوبائی اس ڈائریکشن میں جانا اور جہاں پہ یہ ہمیں ٹریزر ملی تھی نا وہاں سے آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ مر جانا ہے یہاں سے بس تھوڑی سی آگے اور جانا پھر کیا کرنا گائز دیکھو تھوڑی سی آگے آنے کے بعد دیکھو یار اب یہاں پہ گیم لوڈ ہو رہی ہے آپ کو یہاں اب یہاں سے تھوڑی آگے آکے کی ندی دیکھے گی آپ کو اس کے ساتھ اس ڈائریکشن میں کچھ جانا ہے جدھر یہ ندی جائے گی baptیکس کے ساتھ ساتھ launch دیکھو میں آپ کو شیمبل سا راستہ بات آنوہ کہ آپ سروائی ول میں بھی آ سکو تو آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا ہے اس ندی کے ساتھ تھوڑی سی آگے جاتے ہی آپ کو ایک ویلیج دیکھنے کو مل جائے گا دیکھو کا گھر دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ آپ سب دیکھ ہی سکتے ہو تو چل آپ جلدی سے اس کی چیسٹ کی لوٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے چلتے اس کے گھر کے اندر اور ہمیں اس کی چیسٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی کچھ یہ لوٹ جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے جو کی بیکار سی لوٹ ہے پھر گائز آپ کو اس ویلیج میں اس والے گھر کے پیچھے آ جانا نائن کوڈینیٹس پر کوڈینیٹس آپ کو سب جگہ کے اوپر نظر آئی رہوں گے ادھر آکے یہاں پہ ایسے ڈک ڈاؤن کر لینا جیسے آپ تھوڑی سی نیچے جاؤ گے نا تو آپ سب کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ بھائی ڈائیمنڈ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل پانچ ڈائیمنڈ ہے تو آپ یہاں سے آکے لے سکتے ہو تو کافی سے ہی آپ کو آسانی ہو جائے گی اس لئے میں نے یہ کوڈینیٹس بتا دیا ڈائیمنڈ کے اور گائز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو ایسے ڈائیمنڈ کے بھی کوڈینیٹس چاہیے سیڈ کے ساتھ یہ آپ میں نہیں تو اگر آپ ہاں بولو گے تو میں آگے سے آپ کو دے دیا کنوا اس کے بعد آپ کو اپنے اسی ویلیج میں واپس آ جانا ہے جیسے کہ میں آ چکا ہوں اس کے بعد بھائی یہاں پہ آپ کو یہ کونہ دیکھنے کو ملے گا ان کا اس کے سائیڈ میں اس جگہ پہ آپ کو یہ دیکھو یہ کونہ اور یہاں پہ آپ کو پورٹل بنا لینا ہے اور اس کے اندر چلے جانا تو پھر گائز آپ سب کچھ اس جگہ پہ سپون ہو جاؤ گے پھر گائز آپ کو ان کوڈینیٹس پر ٹیلیپورٹ ہو جانا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا ایک نیدر فورٹریس جیسے کہ آپ سب دیکھیں سکتے ہو اور بھائی یہاں پہ آپ کو کافی تگڑی لوٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور دیکھو بھائی یہاں پہ مہابارت چلے ان کی آپ ازمیں لڑائی ہو رہی ہے اور بھائی کافی تگڑی لڑائی چلی ہے تو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد گائز آپ کو ان کوڈینیٹس پر دیکھنے کو مل جائے گا ہمارا یہ بینشن جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو سامنے یہ رہا اور اس کے اندر کافی تگڑی لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو گائز اس سیڈ میں پس اتنا ہی آپ جلدی سے چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیڈ کی طرف تو گائز تھرڈ سیڈ آپ کو اپنے اپنی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ سب کچھ سپون ہوگے اس جگہ پر تو گائز سپون پوائنٹ کے ٹھیک سامنے آپ کو ایک ویلیج دیکھنے کو مل جائے گا جو کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر کافی تگڑی لوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور گائز آپ کو اس ویلیج میں دو دو بلیک سمیت دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلو اس ویلیج کی شروعات ان کی چیسٹ لوٹنے سے ہی کرتے ہیں تو گائز ہمارے فرسٹ بلیک سمیت کی چیسٹ کے اندر کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی جو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھو بھائی یہ رہ بلیک سمیت کا گھر اس کی چیسٹ کے اندر کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو ہمیں مل جاتی ہے جس میں تین تین ڈائیمنڈ آپ کو مل جائیں گے تو کافی صحیح لوٹ تھی تو گائز اب ہم آ چکے اپنے سیکنڈ نمبر کے بلیک سمیت کے اندر تو اس کی چیسٹ میں کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی پھر گائز آپ کو اس ویلیج میں اس جگہ پہ ان کوڈینیٹس پہ آ جانا اس بلیک سمیت کے پیچھے یہاں پہ آ کے آپ کو ڈک ڈاؤن کر لینا ہے کچھ اس طرح جس طرح میں نے کیا ہوا ہے آپ جیسی نیچے جاؤگے نا آپ سب پہت جاؤگے بھائی ایک مائنشافٹ کے پاس دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اور تگڑی لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی پھر گائز آپ کو اس والے ٹاور کے پیچھے آ جانا ہے کچھ ان کوڈینیٹس پہ ان کوڈینیٹس پہ آ کے پھر سے آپ ڈک ڈاؤن کر لینا آپ جیسی نیچے جاؤگے نا بھائی آپ سب پہت جاؤگے ایک سپونر کے پاس جیسے کہ آپ سب دیکھ ہی سکتے ہو یہ سپونر اس کی چیسٹ میں کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو گائز پھر آپ کو اس ویلیج کے پیچھے آ کے کچھ ان کوڈینیٹس پہ آ کے ڈک ڈاؤن کر لینا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک سپونر جس کی فرسٹ چیسٹ میں کچھ یہ لوٹ دیکھنے کو مل جائے گی پھر گائز آپ کو اس ویلیج میں ان کوڈینیٹس پہ آ جانا ہوگا یہاں پہ اس ویلیجر کے گھر کے یہاں ڈک ڈاؤن کر کے آپ جیسی نیچے جاؤگے نا ایک سٹرونگ اولڈ کے پاس جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو یہ ہی ہماری سٹرونگ اولڈ اس کے بعد گائز آپ کو اس ویلیج کے اینڈ میں جانا ہوگا جہاں پہ یہ سارے گھر لائنس ہیں اس کے اینڈ میں جا کے آپ کو کچھ اس طرح یہاں پہ پورٹل بنانا ہوگا کوڈینیٹس آپ کو پر دیکھ رہے ہوں گے ان کوڈینیٹس پہ آ کے آپ بنا لینا اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آ رہا تو اور پھر اس کو ایکٹیویٹ کر کے اس کے اندر چلے جانا تو جیسے آپ اس کے اندر جاؤ گے آپ سب سپون ہو جاؤ گے کچھ اس جگہ پر اور گائز سپون کے ٹھیک سائیڈ میں یہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا ایک ناظر فوٹریس جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ بڑا ہے تو اس کے اندر کافی تگڑی لوٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی یہ رہا ہمارا بلیز سپونر جیسے کہ آپ سب دیکھ ہی سکتے ہو اور گائز اسی بینشن فوٹریس کے ٹھیک پیچھے آپ کو آپ کا بینشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہ رہا بھائی اور اس کے گولڈ بلوک بھی اوپر یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو کافی زیادہ تگڑا سیڈ ہے مجھے کافی تگڑا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا تینوں میں سے کون سا سیڈ سپ سے تگڑا لگا اور ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو پلیز سسکرائب کر دینا لوگ ویڈیو دیکھ کے چاہے جاتے ہیں سسکرائب نہیں کرتے تو گائز آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی